موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس امید اور دعا کے ساتھ آپ سب خیریت سے ہوں گے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سیاسی سترنج میں کھیل اب خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ڈالر کا فری فال بدستور جاری ہے انٹر بیک میں ڈالر تین سو چار روپے پینتالیس پیسے میں بند ہوا ہے سٹاک مارکٹ پر مندی کے بادل منڈلا رہے ہیں اور پانچ سو پوائنٹس کی کمی کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس میں ریکارڈ دی گئی پوری قوم بجلی کے بلو پر خون کے آزور ہو رہی ہے اور وزیر خزانہ شمشاہ دکتر صاحبہ آئی ایم ایف حکام کے ساتھ بریفنگ کر رہی ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے وزیر خزانہ سے کہ تفصیلی ریپورٹ دی جائے ریلیف بجلی میں کہاں سے دیا جائے گا کیسے دیا جائے گا پیسے کہاں سے آئیں گے جبکہ نیپرا نے پینتیس آراب روپے کا نیا بجلی بم عوام پر گرانے کی تیاری مکمل کر رکھی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حکومت نے عوام پر پیٹرول بم بھی تیار کر لیا ہے پیٹرول دس روپے ڈیزل پندرہ روپے فی لیٹر مہنگا ہونے جا رہا ہے اللہ رحم فرمائے ہمارے حالات پر سونے پر سوہاگا گیس کے بلوں میں بھی ساٹھ فیصد اضافے کی توقع کی جا رہی ہے ایزے میں ہر پاکستانی کی ایک ہی پکار ہے جائیں تو جائیں کہاں جانے سے یاد آیا آسٹریلیا میں آج تاریخ میں پہلی بار دنیا کی ایک زندہ آٹھ سینٹی میٹر کا کیڑا دماغ سے نکالا گیا ایک عورت کی دماغ سے نکالا گیا میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا یہ خبر سننے کے بعد کہ پاکستانیوں کے اندر سے کتنے اور کس قسم کے کیڑے نکلیں گے کیونکہ رانی پر میں فاطمہ کیس میں ملزم اسد شاہ کے چار سہولتکاروں کو رہائی کا پروانہ مل گیا ہے جب تک ایسے لوگوں کو سر عام لٹکایا نہیں جائے گا کٹہرے میں نہیں لائے جائے گا پاکستانیوں کے لیے حالات نہیں بدلیں گے ایک اہم خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سیاسی میدان میں آج الیکشن کمیشن نے این پی کو واضح کر دیا ہے کہ عام انتخابات جنوری فروری میں ہی ہوں گے پیپلز پارٹی کا بدستور یہ مطالبہ جاری ہے کہ نوے دن میں الیکشن کرائے جائیں جانتے بھوچتے ہوئے بھی کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے جب سی سی آئی میں آپ نے فیصلہ کر لیا ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان دس ستمبر کو پاکستان آ رہے ہیں وہ بھی چار چھ گھنٹوں کے لیے اور اس کے بعد بھارت بھی جائیں گے کیا پھر تاریخ اپنے آپ کو دور آئے گی جس طرح مشرف دور میں نواز شریف صاحب کو سعودی عرب کی جانب سے ان کی جانب سے زمانت ملی تھی تو ہمیں زمانت پر رہائم دی گئی تھی کیا چیئرمن پی ٹی آئی بھی ان کی بھی قسمت کھلے گی اس دورے سے یا نہیں کیونکہ یہ بھی خبر کردش کر رہی ہیں کہ بشرا بھی بھی مختلف سفیروں سے ملاقاتیں کر رہی ہیں لابینگ کا سلسلہ جاری ہے یعنی رہائی کے لیے لابینگ جاری ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جبکہ دوسری جانب قدستہ روستو شاہ خانہ کیس میں سدا موتلی کے باوجود سائفر گمشدگی کیس میں ان کو پکڑ لیا گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کو ان کو رہائی نہیں مل سکی ہے آج اٹھک جیل میں اوفیشل سیکرٹ ایڈ کے تحت قائم خصوصی عدالت میں سائفر کیس میں گرفتار سابق وزیر آزم کے جوڈیشن ریمان میں پیرہ ستمبر تک توسی کر دی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے بکلہ نے اس کیس کو سیاسی انتقام قرار دیا دوسری جانب موجودہ چیف جسٹس کی مدت سولہ ستمبر کو فتم ہو رہی ہے ملک میں چیف جسٹس کی تبدیلی کیا چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات لے کر آئے گی یا نہیں آنے والے دنوں میں سیاسی شترنج میں کونسی چالے چلی جائیں گی اور اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا لیٹس سی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکیل میرا پہلا سوال آپ سے حضور یہ ہوگا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اوپر بڑے حملے کیے جا رہے ہیں میں نے آپ سے سائیفر کا کیس تفصیلن ڈسکس کرنا ہے لیکن سر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے آنریبل ججز جج بننے سے پہلے وکیل ہوتے ہیں اور وکیلوں کی سیاسی وابستگیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جب وہ جج بنتے ہیں تو کیا اپنی سیاسی وابستگی ختم کر دیتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جس طریقے سے ججز لگاتے ہیں وہ طریقے کار صحیح نہیں ہے اس کو چینج کریں آپ کیا کہیں گے شعب ساتھ دیکھیں بڑی اہم بات کی ہے آپ نے خواہ وہ ججز کسی سیاسی پارٹی سے ہوں لیکن جب جو ججز انٹیگریٹی والے ہوتے ہیں انڈیپننٹ ہوتے ہیں جو کامپیٹنٹ ہوتے ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں جب وہ اوتھ لے لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقدس فریضہ ہے اللہ کی نائب کے طور پر اللہ کی دی ہوئی کرسی کے اوپر وہ بیٹھے ہوتے ہیں منصف اللہ کی ذات ہے اور جواب دہی بھی اللہ کے سامنے ہوتی ہے جب اس طرح کے ججز فیصلے کرتے ہیں تو وہ پورا پاکستان نہیں پوری دنیا میں ان کا احترام آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ کہنا کہ ججز صرف اس وجہ سے کہ وہ ڈیوائٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنی جو ہے وہ پلٹیکل ایفرییشن نہیں چھوڑتے یہ بات اثنی درست نہیں ہے لیکن جو ججز کمپرومائز ہوتے ہیں جو ججز ڈکٹیٹرز کے سامنے جھک جاتے ہیں جو آئین اور خانون کی بالدستی کے لئے کام نہیں کرتے ان کے اوپر پھر اوگلیاں بھی اٹھتی ہیں ان کے اوپر سوالات بھی آتے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں سر 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 سوری ٹو انٹرپ سر سوری ٹو انٹرپ سر لیکن ہمارے یہاں تو ججز کے گھروں سے کم سن بچوں کی تشدد زدہ بوڈیز آتی ہیں اور پھر رزوانہ کیس ہمارے سامنے آتا ہے اور پھر ان کو انصاف دلانے کے لئے میڈیا کھڑا ہوتا ہے کیونکہ ججز کی بیوی نے مارا تھا تو ان کو انصاف دلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ایسے لوگوں میں اللہ کا خوف کہاں ہوگا سر اب یہ بتائیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا گیا تھا اس لئے یہ پروسیکیوشن غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے کیا اب مجھے سمجھانا چاہیں گے کہ آپ یہ کیسے غیر آئینی ہے کیسے غیر قانونی ہے پہلی بات تو یہ کہ سائفر اب ڈی کلاسیفائی ہوا with the approval of the cabinet نمبر بان اس میں اس کے اوپر اس طرح کی اف آئی آر درج نہیں ہو سکتی جو کہ اف آئی اے نے دچ کی ہے نمبر ٹو یہ جو کچھ گفتگو عمران خان صاحب نے کی ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں دو دفعہ جانے کے بعد اس میں مارش دیا جا چکا ہے to the US ambassador اور اس کے فیصلے اور اس کے منٹس آلیڈی موجود ہیں کیپنیٹ کے دو دفعہ تین دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں آخری میٹنگ جو آخری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر اسد مجید کو طلب کر کے اس کے کنٹیکس کے بارے میں پوچھا گیا اور پچھلی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس سے ان کے بارے میں اس کو ڈسکس کیا گیا اور اس کو کوروبریٹ کر کے اس کو اپروب کیا گیا اور فلور اپ ڈی آوس پر کھڑے ہوکے شہباز شریف کے یہ الفاظ تھے کہ اس سائفر کے اندر دھنکی آمیز گھتگو ہے اس پہ میں ایک انڈیپنڈنٹ کمیشن یا انکوئری کمیٹی بناوں گا جبکہ اس کی کمیشن اور انکوئری کمیٹی انہوں نے اسے نہیں بنای کیونکہ وہ خود سازش میں ملوث تھے اور نیکس یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو ملک کی خود مفتاری کو خطرہ ہو خواہو انٹرنل تھیکٹ ہو یا ایکسٹرنل تھیکٹ ہو اس کی کامپیٹن آتھاریٹی انڈر دی کانسٹیچوشن انڈر دی رولز آب بزنس جو ہے وہ پرائی منسٹر انڈی کیابنٹ ہیں اور پرائی منسٹر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام اور قوم اور ملک کو وہ جو ایکسٹرنل تھیکٹ ہو خواہو ملک کی سلامتی اور خود مفتاری کے اوپر اٹیک ہو یا ایکچول فیزیکل اٹیک ہو دونوں صورتوں میں وہ قوم کو اعتماد میں لیں اور اس کے بارے میں فیصلہ کریں یہ ایف آئی اے کو یہ اخیار نہیں ہے کہ وہ پرائی منسٹر اور کیابنٹ کے فیصلوں کو اوپر وہ کہے کہ یہ چیز انلیگل ہے اور یہ چیز انلیگل نہیں ہے آئین کا آرٹیکل نائٹی نائٹی ون اور آرٹیکل ٹو فارٹی ایٹ سپیشلی وہ امپاور کرتا ہے اور ایکسیمشن دیتا ہے پرائی منسٹر اور پاکستان پریزیڈنٹ گورنر اور منسٹر کو کہ وائل پرفارمنگ ڈیر ڈیوٹیز اور فنکشنز ان کو کوئی کوٹ بھی نہیں پوچھ سکتی چیچ آئے کہ ان کو کہیں کہ آپ نے اس پہ یہ انلیگل کان کیا ہے اس موضوع کے اوپر جو اسسسٹنٹ ڈیریکٹر انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں انہوں نے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن کی ہے اس کو بعد میں تفصیل میں میں بتاؤں گا اور پھر جو اصل میں ایف آئی آر ایٹسلپ ہے وہ افٹیس کے بھی اگینسٹ ہے شویف صاحب کتا کلامی کی معذرت لیکن میں سوچنے پر مجبور ہوں آئین تو یہ بھی کہتا ہے کہ ہر شہری کی جان امال کو تحفظ کیا جائے انہیں تحفظ فرام کیا جائے وہ تو ملتا نہیں ہے آپ بڑے بڑے آئین کی نکات گنارے ہوتے ہیں آئین پر عمل درامت کتنا ہوتے ہم سب جانتے ہیں یہ بتائیے کہ چیئرمن پی ٹی آئی نے یہ بتائیے کہ کہا ہے کہ سائیفر گم ہو چکا ہے دو دفعہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے اگر کسی سابق وزیر آزم سے اس طرح سائیفر گم ہو جائے تو آئینی طور پر قانونی طور پر کیا سزا بنتی ہے حضور کمال کی بات ہے کہ کیا پرائم منسٹر ایک ریکارڈ کی پر ہوتا ہے کسٹوڈین اف کے ریکارڈ ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے کمال کی بات کرتے ہیں جو لوگ بھی کرتے ہیں بھائی وہ پرائم منسٹر ہاؤس کا عملہ رسپونسبل ہے اگر وہ گم ہو آئے گم ہو ہی نہیں سکتا وہیں آویلیبل ہوگا اور وہ سائیفر کے بارے میں سناولہ کی رانہ سناولہ کی سائیفر ایک کوٹڈ فارم میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے وہ آپ کسی کو بھیج ہی نہیں سکتے ہیں اور اس کے انکوٹ کر کے اس کے بریف نوٹس بھیجے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی وہ بھی کسٹوڈین ہوتا ہے پرنسپل سیکریٹی ٹوٹرائم یا کیپنٹ سیکریٹری اور وہاں وہ چیزیں ہوتی ہیں حضور یہ والا سائیفر تو ڈیکلاسیفائی ہو چکا تھا اور وزیراعظم اس کو گھر بھی لے گئے تھے گھر بھی نہیں لے جانا چاہیے تھا نہ تو وہ گھر لے کر گئے نہ اس کو ڈیکلاسیفائی ضرور ہوا لیکن گھر میں نہ لے کر گئے نہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی سی قسم کا وہ اپنی وہ لے کر ساتھ گئے ہیں نہ وہ لے کر جاتے ہیں پرائر منسٹر ہاؤس میں لی جانے والی کوئی بھی ڈاک وہ ذمہ داری ہوتی ہے سٹارک کی اس کو سیف سیکریٹی وہ سر آزم خان صاحب کا بیان آیا تھا نا کہ میں نے ان کو دے دیا تھا اور وہ گھر لے گئے تھے آزم خان صاحب کے بیان کو آپ چونتیس دن میں ایک گاپ ایک بندے کو اندیگل کنفائنمنٹ میں رکھیں نہ ان کو کہیں کہ میں انسان نہیں ہوں میں ہاتھی بن چکا ہوں تو وہ بھی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے ان کی اسٹیٹمنٹ کی کیا لیگل حصیت ہے تو اس طرح کی کوئی گفتگو کرنا ہی ایکسر میں سمجھتا ہوں سر چیئرمن پی ٹی آئی کو بھی کافی وقت کنفائنمنٹ میں رکھ لیا ہے پر وہ تو سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں بھائی چیئرمن پی ٹی آئی کو تو جیل میں رکھا ہوا ہے نا اس کو اغواہ تو نہیں کیا ہوا جس کو اغواہ کر کے لے جائیں گے کس کیفیت میں رکھا ہے آپ کو مجھے تو نہیں پتا سر وقت کی کمی ہے سوال میرے پاس بہت ہیں شویف صاحب شویف صاحب یہ بتائیے شویف صاحب یہ بتائیے کہ حضر صدیق صاحب نے گزشتہ روز میرے پروگرام میں کہا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی چالیس دن قید میں گزاریں گے اکتالیس دن بہار آ جائیں گے آدھ آپ کی چیئرمن پی ٹی آئی وائس چیئرمن پی ٹی آئی دونوں کو دو ہفتے کے لیے ریمانٹ پر جوڈیشنل ریمانٹ پر بھیج دیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کب رہائی ملے گی میں تو حضر صدیق صاحب کی طرح نجومی تو ہو نہیں دس دل رکھیں دو مہینے رکھیں چھ مہینے رکھیں وائی سمپل بات ہے آج وہ روحانی طور پر قرآن مجید دوبارہ پڑھنے کے بعد کتابیں پڑھنے کے بعد جتنی اللہ نے ان کو سٹینٹ دی ہے وہ توفان کی ساتھ کھڑے ہیں توفان کی طرح اور چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں ان کو یہ سر ان کے شریکے حیات بڑی لابین کر رہی ہیں کر رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ اور ڈپلومیٹ سے سفیروں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ہم جانتے ہیں سعودی عرب کے ولی احید صاحب بھی بتایا جا رہا ہے توقع ہے کہ وہ دس تاریخوں آئیں گے چار چھے گھنٹے کے لیے تو کچھ آپ کے پاس انفرمیشن ہے اس حوالے سے کہ کس سے ملاقاتیں ہیں کیوں ملاقاتیں ہیں کیا ٹارگٹ سے پہلی بات تو آپ کو ایک میسیج دے دوں کہ نہ تو وہ ملک چھوڑ کے جائیں گے نہ وہ سرور پیلس میں جائیں گے نہ دبائی بھاگیں گے نہ لندن بھاگیں گے نہ وہ بیمار پڑھ کے اللہ نہ کرے اللہ ان کو زندگی حیات دے کہ وہ جا کر ہستالوں میں پڑے ہوں گے وہ حقیقی آزادی کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہیں اس وقت تک اٹک میں ہی رہیں گے اس وقت تک اٹک میں ہی رہیں گے حضور اس وقت تک اٹک میں ہی رہیں گے اٹک میں ہیں جہاں رکھیں گے ہم رہنے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا بہت بہت شکریہ پی ٹی کے سینئر وکیل شویب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امید کرتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو عدل کا نظام ہا ہے اور یقیناً سب کو برابر حقوق ملنے چاہیں گے آئین اگر کہتا ہے کہ ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کی آ جائے تو وہ بھی کرنا چاہیے جانوں صرف بڑے لوگ کے لئے نہیں قریبوں کے لئے بھی ہونا چاہیے ایک بریک بریک کے بعد جو عدلیہ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں اس کو تفصیراً ڈسکس کریں گے کیوں ہو رہے ہیں کون کروا رہا ہے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے ان حملوں سے ہمارے ساتھ رہیں